جی تو اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے آئے ہوں جو ایک سو دو چک میں یہ اوپر میرے پیچھے جو آپ پاڑی دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک بابا جی کا ایک طلاب ہے اور اس طلاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں وہ خود نائے کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے تو آج یہی چیز ہم ایکسپلور کرنے آئے ہیں راستہ تھوڑا سا ہے مشکل یہاں سے ہم نے اوپر جانا ہے اور نیچے پتھر بھی ہیں پتھر سلپ کر رہے ہیں ابھی اوپر جا رہے ہیں میرا دوست اوپر پہنچ گیا کانٹے لگے ہیں اتیاد سے جانا پڑے گا چھے پاڑی کے بہلکل ٹاپ پہ تو نہیں ہے تھوڑا سا نیچے کرکی ہے تو وہ آپ کو دکھائیں گے وہ طلاب جو بہت مشہور ہے ابھی ہم نے یہ اوپر غار کی طرف جانا ہے لیکن راستہ بہت مشکل ہے تو دیکھتے ہیں جی چلتے ہیں اوپر اور بہت چھوٹی چی ایک غار ہے اس غار تک پہنچنا ہے پہنچا ہے بلکل با با پہنچا با با ہی راست راہو پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے اچھا بابا ہوتا ہوتا رکھے بھائی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن تھوڑا سی اتیاد کرنی پڑے گی کیونکہ نیچے بالکل کھائی ہے بھائی آجو یہ کالے بلکل کالے پہوڑ یہ ایک چھوٹا سا طلاب اس طلاب کی میرے خیال میں بات کرتے تھے اور یہ اوپر ایک چھوٹا سا غار ہے اس میں عبادت کرتے تھے دیکھوڑ کالا پہوڑ اور یہ ادھر گاؤں آگیا اتنی انچائی پہ ہم آگئے ہیں بھائی اس غار کی طرف بھی جاتے ہیں تو ہمت کرتے ہیں بھائی ڈرنا نہیں ہے بہر آپ کو دکھاؤں اندر سے بھائی اس طرح دکھائی دیتی ہے یہ بہتر پہڑوں کیا ہے اچھا ابھی ہم پہڑی کی اوپر تو آگئے ہیں لیکن واپسی جو ہے نا وہ مجھے تھوڑ سا مشکل ہی لگ رہا ہے اور آپ کو ایک طلاب بھی دکھاؤں یہ وہ طلاب ہے جہاں پہ وہ غسل کیا کرتے تھے کہ آج تک بھی اسی طرح قائم و دائم ہے پانی تھوڑ سا گندہ ہو گیا ابھی ہم وہاں نیچے جائیں گے وہ میرا دوست وہاں پہ پہنچ گیا اور ہم نے جانا اس راستے سے چلتے ہیں نیچے اچھا واپسی کے سین بھی آپ کو دکھاؤں گا کتنی مشکلوں سے ہم نیچے جائیں گے بہت دیان سے ہمیں جانا پڑے گا کیونکہ راستہ بہت دشوار ہے جانا پڑے گا پاری بھ弄ی ہے پاری بھلکل سٹیٹ ہے سلپ ہے تکریپا ہم پہنچ کی ہے تکریپا پاری بھلکل سٹیٹ ہے اور فسلن بہت زیادہ ہے تو بھائی دیان سے نیچے جانا ابھی ہم برکل نیچے تقریبا پہنچ گئے ہیں یہ تھوڑا سا رہ گیا بہت نیچے جانا ہم نے ابھی اس سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اس گاہوں کو چھوڑنا ہے کیونکہ راستے میں بہت تنہائی والی جگہ ہے کانٹے بہت زیادہ ہیں یہاں پہ ہمیں بہت اتیاد سے نیچے جانا پڑے گا اللہ اللہ کر کے ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اچھا اچھا ابھی میں آپ کو وہ والی جگہ پہ لے کے آئے ہوں جہاں پہ لوگوں کو کہنا ہے کہ یہاں پہ موجزانہ طریقے سے کلمہ لکھا گیا ہے اس کو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کلمہ کہاں پہ لکھا ہے کتہ لکھا ہو اچھا یہ اتنا واضح ہاں یہ مجھے دکھائی دیا گیا یہ لکھا ہوا بیچ میں اللہ لکھا ہوا ہے اب دوسری سائٹ پہ یہ یہاں پہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ کلمہ وغیرہ ہوئی لکھا ہوا ہے یہ یہ لکھا ہوا ہے محمد یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اب اس میں کتنی ایک سچائی ہے شاید یہ مقامی لوگوں نے لکھا ہوا اللہ ہی بہتر جا رہا ہے ویڈیو کو یہاں پہ بند کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب اور لازمی شیئر کر دینا دوستوں میں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی